لوگوں کبھی کسی بزرگ کے گستاخ مد منہ کان کھول کا سن لیجئے آپ جس سے مرید ہیں سبحان اللہ آپ کو مبارک اچھا پیر ہونا چاہیے ہاں غلط پیروں کی زیادہ مجھ سے زیادہ آپریشن کوئی نہیں کرتا ہے یہ میں پہلے بتا رہا ہوں جو جو غلط ہیں جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں جو ایسے ہیں بدعمل خود بھی ہیں اور مریدوں کو بھی بدعمل کرتے ہیں خدا کی قسم ان کا کھلا چلا جمعہ کرتا ہوں لیکن جو میرے بزرگ ہیں وہ کسی بھی سلسلے کا ہو کسی بھی خانقہ کا ہو کہیں کا ہو میرے سر کا تاہد جس دن یہ چیز پیدا کرلو گا اللہ تمہارے اندر کمال پیدا کردے گا کبھی بزرگوں سے پنگا مت لے لینا بزرگوں کا مارا کہیں نہیں ٹھکتا یہ میں آپ کو بتا دیرا ہوں بزرگوں کا مارا کہیں اسے پنہ ہی نہیں ہے ہاں نہ یہاں پنہ نہ وہاں پنہ بزرگوں سے کبھی پنگا نہ لینا ہاں جو ڈھکوس لباز ہیں ان کو میں چھوڑتا نہیں ان کے لیے میرا کھلا چیلنج ہے پھر وہ لوگ مجھے جان سمارنے کی بھی دھمکیاں دیتے مگر یار میں تو تمہیں بتا کے جاؤں گا نہ حقراش تھا کیا پھر تو میں یہ بتا کے جاتا ہوں اچھا پیر ملے تو دامن پکڑ کے مچل جانا اور اگر کوئی اچھا نہ ملے تو ان ڈھکوس لبازوں سے دیتا ہے دھل میں چلا جا اپنی ماں کا تلوہ دوہ دے ماں سے دعا کرا لے سب سے بڑا پیئے تیری ماں ہے سبان اللہ سبان اللہ اس سے بڑا کوئی پیری نہیں ہے نا ہے ہی نہیں میں نے مدرسہ بنایا نا تو میں سوچ رہا ہے کسے بلاوں کسے بلاوں کسے بلاوں مجھے ایک ملانا صاحب نے کہا میرے استاد کسی کو مت بلاو ولے ملانا گلفام اپنی امی ابو کو بلا کے ان کے ہاتھوں سے ہیٹا رکھ با دو اور ان سے دعا کرا دو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے والدین نے دعا کی اور ہیٹا رکھا سب سے پہلا میں سوچ بھی نہیں رہا تکے اتنی جلدی اللہ اتنا بڑا مدرسہ بنوا دے گا آج کروروں روپے کا کام مدرسے میں ہو چکا میری کیا وقت ہے یہ سب ماں باپ کی دعاوں کا صدقہ ہے آپ سمجھ لیجی آپ لوگوں ساری کامیابی کی کنجی ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا اللہ نے تو ماں باپ کو نراز کر کے کتنے بھی ہم جیسے مولویوں سے دعا کرالو کامیاب نہیں ہوں گی ماں دعا کرے پھر ہم جیسے مولوی بھی دعا کرے تو ماں کے صدقے میں نا ادھر ہوتی ہی تیری دعا قدول ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ راستہ ماں سے ہو کر جاتا ہے کمرہ بندے دروازے کی چابی کمرے کی ماں اور باپ پر رکھ دیئے اب ماں باپ سے تو بات نہیں کر رہا امام صاحب کے پاس جا رہا حضرت میرا دروازہ کھول دو کہاں سے کھولنگی چابی دو اممہ کے پاس رکھئے اببہ کے پاس رکھئے اممہ اببہ سے کہو اممہ اببہ تم مجھے چابی دے دو پھر امام صاحب سے کہو حضرت دعا کرو کہ دروازہ اچھے سے کھل جائے چابی ماں دے دے گی نا اور جب امام صاحب دعا کر دیں گے نا تو پھر دیکھ تیرے کمرے کا دروازہ کھلے گا سبحان اللہ اب بتاؤنا محبت آگے بڑھوں میں آپ کو توجہ کرنا ایدن السراط المستقیم جب تک کہ سچی محبت نہیں ہوگی اللہ اس کے رسول سے شیدہ راستہ بھی نہیں چل سکتے حد یہ ہے کہ قرآن کے ترجموں میں بہت ڈیفیکٹ ہے فرق ہے آپ آلہ حضرت کا ترجمہ دیکھیں دوسروں کا ترجمہ دیکھیں کیوں فرق ہے جس نے محبت میں ترجمہ کیا صحیح ہو گیا اور جس نے محبت میں نہ کیا وہ ترجمہ صحیح کر گیا قرآن کا ترجمہ بینہ محبت سے ہوئی نہیں سکتا وَوَجَدَكَ غَوْلًا فَحَدَا یہ جب ترجمہ کیا نا بینہ محبت والوں نے تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا اے محبوب جب ہم نے آپ کو گمرا پایا تو ہدایت دے دی مازاللہ جب نبی گمرا تھے تو پھر ہدایت پہ کون تھا بھئی یار ایک بات بتائیے جب نبی گمرا ہے تو پھر ہدایت پہ کون ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن زَنْبِكَ ترجمہ کیا بینہ محبت والوں نے کیا کہ اے حبیب اے مصطفیٰ اے محمد ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ ماف کر دی جب نبی بھی گناہ کر رہے تھے تو پھر بے گناہ والا کون ہوگا دنیا میں یار ایک بات بتائیے ذرا مجھے لیکن آئیے آلہ حضرت کی بارگاہ میں سبحان اللہ یار آلہ حضرت تو کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے اور ایک شیر میں تو کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے انہوں نے تو نماز کا بھی ذکر نہیں کیا روزے کا ذکر نہیں کیا حج کا ذکر نہیں کیا زکاة کا ذکر نہیں کیا کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا وہ تو خالی محبت کو لے کے چلے گئے بولے اے عشق تیرے صدقے چلے سے چھتے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور ایک شیر میں اور کہتے ہیں آلہ حضرت کباب آہو میں بھی نہ پایا کہتے ہیں سب سے مزہ کباب ہوتا ہرن کا سب سے مزہ کباب آہو آہو کہتے ہیں فارسی میں ہرن کو کباب آہو ہرن کا کباب کہیں جو نبی کی محبت میں جل کے دل کباب بنتا ہے تو جو مزہ نبی کی محبت کے جلے ہوئے کباب والے دل میں رہے وہ مزہ ہرن کے کباب میں کہا ہے کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب میں ہے سبان اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے زمانہ داری تو ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اے ہائے 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 اہدن السراط المستقیم ہوگا تو پھر محبت سچی ہوگی تو اہدن السراط المستقیم پہ چلو لوگا یہ سب ترجمہ گڑھ بڑھا کیوں گئے؟ محبت نہیں مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگا کر جب ترجمہ کیا حضرت نے تلیغذر لگ اللہم تقدم منعظم حضرت ترجمہ ترجمہ فرماتے اے محبوب ہم نے تمہارے صدقے میں تمہارے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیئے سبحان اللہ ارے یار کہہ دو نا سبحان اللہ بھائی ترجمہ میں فرق لگ رہا کہ نہیں لگ رہا ایک تو یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیئے اور ایک ہے کہ تمہارے صدقے میں لوگوں کے گناہ معاف کر دیئے بھائی بڑا فرق ہے بڑا گھٹالہ ہوا ہے جہاں محبت نہ دیکھو گزرنا مت ادر سے بلکل بھی محبت میں بھی گھٹالہ کیا ہم لوگوں نے محبت میں گھٹالہ کیا ہے اور لوگوں نے دین میں گھٹالہ کیا ہے سبحان اللہ تو آگے بڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اہدین السراب المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا کن کا راستہ چلا یا اللہ جن پر تیرا ہی نام ہوا ان کا راستہ چلا یا اللہ تیرا ہی نام کس پر ہوا تو جواں ملے گا غوث آدم پر ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا یا سبحان اللہ سبحان اللہ کس پر ہوا اللہ کا انام غوث آدم پر اٹھ کے کوئی نہیں جائے بھائی آپ اٹھو گے تو میں آپ سے پہلے اٹھ جاؤں گا اس لیے کہ دو گھنٹا اور میں تقریبا پانچ منٹ بول چکا ہوں اب تو سوئی بہت اوور ٹیم جا رہی ہے اب تو آپ ہی روک سکتے ہو بس مجھے سبحان اللہ داہ داہ سبحان اللہ موسیقی